اسک میں ڈوب جانے والے تعبئی جن کا نام اروعہ بن زبیر تھا ان کا بہت بڑا سا بھاگی جاتا ان میں ترہ ترہ کے فل ہوتے تھے آم سیب انگور مچا آگیا کتنے لذیذ فل ہے اور لوگ ترخت کے سائے میں سوتے تب ہی ایک بار اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تب ہی ولید بن عبداللہ ملیق کے گھر سے دعوت آئی انہوں نے ہاں گا اور اپنے بڑے بیٹے کو لے کر سفر میں چل دئیے جاں پہنچے تب ہی اچانک بہت بڑی سی طوفان آئی وہ دور دوے جا کے ایک استمبال میں بیٹھے تب ہی گھوڑا نے کس کے لات ماری جن کے حاصل ان کا بیٹا کھوڑی دور جا کے گرا ان کا بیٹا کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے بیٹے کو مٹی دئیے مٹی دے کے ہاتھ بھی نہ صاف کیے تب ہی ان کے پیر میں ایک آکر نام کا کیرہ کٹ لیا جن کا جہر بہت ہی سخت تھا تب ہی یہ خبر بادشاہ کے پاس پہنچی بادشاہ نے بہت سارے ڈاکٹر بھلائے سب ہی ڈاکٹر نے کہا ان کا پیر کاٹنا پڑے گا بہت سارے لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہا اتنے سارے لوگ جمع کی ہوئے ہیں تب ڈاکٹر بولا جب آپ حرکت کریں گے آپ کو پکرنے کے لیے تب ہی وہ بولے نہیں نہیں ہرکس نہیں میں نسا کے حالت میں اپنا پیر نہیں کٹاؤں گا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا میں نے جو تم کو امانتیں دی تھی تمہاری پیر کہا گئی تو میں کیا جواب دوں گا نہیں ہرکس نہیں میں جب نماز کی حالت میں رہوں تو میرا پیر کار دی جائے کچھ دن بیدھ گئے وہ نماز کے حالت میں تھے تب ہی ان کا پیر کار دیا گیا ان کو اثر تک بھی نہ ہوا سبھی لوگ حیران رہ گئے جب ان کی نماز کتم ہوئی وہ دیکھیں میرا پیر کٹا ہوا ہے اور بولے یا مولا میں نے اس پیر سے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے اس پیر کو صرف مسجد کی جانب جانے کے لئے استعمال کیا یا مولا یہ تیری دی ہوئی نیامت تھی یا مولا تھوڑے ہی جو واپس لے لیا میں اس سے بھی خوش ہوں یا مولا بس تورا جی ہو جائے یا مولا اللہ اللہ تو میرے دوستو یہ کہانی سے ہمیں یہ واقعہ سے ہمیں یہ سیخ ملتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کی عبادت میں اتنا مضغول رہنا چاہئے کہ ہمارا ہاتھ کار دیا جائے پیر کار دیا جائے اور ہم لوگوں اثر تک بھی نہ ہو عبادت ہم لوگوں کرنی ہے تو اولوہ بن زبیر کی طرح کرنی ہے عبادت اسے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ